بہت خوصورت آیت ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں بڑا تنگ ہوتے ہیں آپ کے دل میں تنگی آتی ہے دیکھو نا آپ نیک بھی ہوں سچے بھی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں محبوب ہیں سب کچھ ہیں اس کے باوجود لوگ آپ کو تنگ کریں تو دل میں تنگی تو آتی ہے نا تکلیف تو ہوتی ہے یہ تو ایک بشری تقاضہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کی زبان سے اپنی جو ہے وہ بدتعریفی سنتا ہے تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے اسے بہت تکلیف ہو یہ کیوں اس نے کہا مجھے ایسا اس نے کیوں مجھے گالی دی اس نے کیوں مجھے ایسا جملہ بول دیا اب آکر اسلام کو حل دیا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آپ میری تصویح شروع کر دیں وَبِحَمْدِ رَبِّكْ اپنے رب کی تعریف شروع کر دیں اللہ بہت بڑا حل دیا گیا جب یہ آئے تو دریت اسے پہلے کہ آپ تسبیح نہیں کرتے تھے تو پھر کیوں کہا حضور کے لیے نہیں کہا یہ میرے اور آپ کے لیے کہا یہ ہمیں بتایا گیا کہ جب ٹینشن ہو جب دل تنگ ہو جائے لوگوں کی باتوں سے دلوں کے پہ تنگی آ جائے اور تکلیف شروع ہو جائے اور بہت زیادہ غصہ چڑ جائے کیوں لوگ ایسے کر رہے ہیں کہا تو ان پہ بات کرنے کی بجائے میری تعریف شروع کر دیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہِ لَزِيم یہ کلمہ بہت بڑا ہے اسے نوٹ کرو کبھی اس کی لذت لے کے دیکھنا یہ اللہ والے کیوں اتنے ریلیکس رہتے ہیں بزرگوں کی زندگی میں اتنا کیوں جو ہے وہ سکون ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیا مطلب ان کو ٹینشنیں نہیں ہوتی آپ کو کیا علم ہو کتنی پریشانیوں سے جو روز گزرتے ہیں لیکن نہ چہرے پہ پریشانی نہ دل پہ کوئی پریشانی کیوں اللہ کے ذکر سے دل سجا ہوا فَسَبْ بِحَمْدِ تسبیح پڑھتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اللہ کے اور دنیا دار پہ ذرا سی ٹینشن آتی ہے ساتھ ہی سر پہ بازو رکھ کے رونا شروع کرتا ہے بیوی کو مار بچوں کو مار تلاکیں دے مار دھار شروع کالم گلوز شروع کیوں ٹینشن آگئی مجھ پہ مزرگوں کا یہ طریقہ بولو نہیں کہا اے نبی ہمیں پتہ ہے اب خوب جھم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے کہ یہ میری بات کیوں نہیں سنتے تو فرمایا کہ اے نبی آپ ذرا اس کو چھوڑیں آپ کو جب بھی ایسا ہو جائے آپ میری تصویر شروع کر دیں اور ایک اور بھی یا حیو یا قیوں برحمتی کا استعویس جب کوئی اچانک خبر آتی تو حضور یہ پڑتے جب کوئی اچانک آپ پہ کوئی ایسا معاملہ بنتا آپ کو آندھی بھی اگر نظر آتی سرخ آندھی یا کوئی بہت تیز دفان بارش تو بھی آپ یہی پڑتے یا حیو یا قیوں برحمتی کا استعویس بزرگوں کے وزائف ہیں اللہ نے قرآن میں دیئے آپ ان کو پڑھیں ارچہ آگے کیا کریں وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور اگر اس سے بھی جلدی برکت چاہتے ہیں تو دو نفل سجدہ دا کریں جلدی کریں دو نفل پڑھیں دو نفل پڑھیں ٹینشن آگی پریشانی آگی اللہ دو نفل ہر شیعہ کا حل قرآن میں ہر چیز کی برکت قرآن میں ہر رحمت قرآن میں تو نے کبھی ڈونڈا ہی نہیں اور لوگوں نے دوائیاں کھا کھا کے ٹینشنوں کی انزائٹیوں کی ڈاکٹروں کے کلینک آباد کیے ہوئے میرا بلڈ پریشر اپ ہو گیا میرا ڈاؤن ہو گیا میرے دل کی دھڑکن کابو میں نہیں ہے میری جو ہے وہ فلا چیز خراب ہوگی فلا چیز خراب ہوگی وہ دکھ بڑا آگیا وہ دکھ بڑا کبھی قرآن کی دوائی بھی استعمال کرو کبھی یہ دوائی بھی استعمال کرو بہت ہی کوئی ضائع کر دیں زندگیاں